بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے پہلے اس چینل پر اس طرح ہوتا تھا کہ ایک پروگرام کا ایک ہی کلپ میں شیئر کرتا تھا لیکن اب تھوڑی زی چینجنگ کرنے جا رہا ہوں اب اس طرح کوشش کیا کروں گا کہ مختلف جو پروگرامز ہیں ان میں جو وائرل کلپس ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ذرا محنت زیادہ ہے لیکن اب کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی خدمت میں جو بھی کلپس آئے وہ وائرل کلپ پر اچھا کونٹنٹ ہو باقی آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کومنٹ بوکس میں جس طرح آپ کہیں گے پھر اس کے مطابق انشاءاللہ آگے چلیں گے سب سے پہلے رہو فیسن صاحب کا آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے شیئر افضل مروت کے بارے میں کیا کر آئے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن مروت صاحب who is of course the center of this whole controversy وہ ابھی کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے بلکل فریش ہے اور اس پہ وہ ہمارے پاس بلکہ وہ اگر ہے تو آپ سنوا بھی دیں رہو صاحب کو کہ وہ ڈیریکلی آپ کے پر تجیز کر رہے ہیں اور بولا بھی ہے اگر ہے تو ناظرین کے لیے سنوا دیں جی کیا بولا مروت صاحب نے اور جہاں تک رہو فحسن صاحب کا تعلق ہے وہ مجھ سے خارکائے بیٹے ہیں ذاتی بدنیتی پر مبنی ان کے بیانات ہیں چار دفعہ پہلی بھی انہوں نے بلکل غلط بیانیاں کی کہ غلط غلط بیانی کی رہو فحسن صاحب نے بدنیت یہ کیوں ہو رہا ہے میں ہم ٹی وی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے سوال پوچھا یہی اسی قسم کہا کہ کیا ہے میں نے ان کو وہ سٹیٹمنٹ دی جو کہ ایکشلی حقیقت تھی کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ ہو رہا ہے اور اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ رات کو دی آج خان صاحب نے میری سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کر دیا کہ ابھی فیصلہ ہو رہا ہے میں نے نہ ان کو یہ کہا کہ یہ بن رہے ہیں نہ میں نے کہا کہ یہ نہیں بن رہے ہیں تو کچھ ان کی اپنی بھی ایک میں کچھ سٹرونگ ورڈ نہیں استعمال کروں گا لیکن ان کی اپنی بھی کچھ میبھی مساندرسٹیننگ of the whole thing یا ان کی ایک پینچرنگ to talk more than one deserves to talk لیکن یہ آپ پہ زیادہ ریاکٹ کرتے ہیں پر سوم ریزن میں سچ بولتا ہوں یار جو ہوتا ہے وہی بولتا ہوں اس میں اگر کسی شخص کے بارے میں بھی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں میں I don't you know it's a no holds part thing in the sense انہوں کی جو فقائق ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن روح صاحب آپ official ترجمان ہیں آپ کو mandate دیا گیا ہے بار بار کہا گیا ہے پارٹی کو پتا ہے کہ confusion ہو رہا ہے اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود بارہ گھنٹے پہلے مربت صاحب پھر on the record جا کے یہی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو روکا نہیں جا رہا تو پھر ہم اس سے کیا ڈیڈیوز کر رہے ہیں روکا جا رہا ہے جی روکا جا رہا ہے I'll be very honest with you روکا جا رہا ہے ان کو کہا گیا ہے خان صاحب نے خود بھی ان کو کہا گیا خان صاحب نے بھی کہا ہے میرے سامنے کہا ہے last meeting Thursday کو بھی ان کو کہا ہے کہ you know سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہئے تو دیکھیں گے پارٹی آگے کیا کرتی ہے I think you know سچ بول جاتا ہوں لیکن جو شیرفز المروت ہیں ان کی بھی ایک بڑی بری عادت ہے کہ وہ بہت زیادہ سچ بول جاتے ہیں وہ ذرا مخلص سا بندہ ہے سیدھا سا بندہ ہے جذباتی بندہ ہے جو بات ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں میڈیا پہ کر رہا ہوں اور اگلے تک یہ بات پہنچ جائے گی وہ بلا ججک جو ہے وہ بات کر جاتے ہیں بس دونوں کو مشورہ یہی ہے کہ بھئی جتنا بھی آپ بھی سچ بولتے ہیں وہ بھی سچ بولتے ہیں تو آپ یہ جو اپنا سچ چاہیئے اپنے تک ہی رکھا کریں کیونکہ میڈیا جو ہے اس کو پی ٹی آئی میں درادیں ڈالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ میڈیا کے پاس پی ٹی آئی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں کیا ہے دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں میڈیا کے پلے ہی کچھ نہیں ہے اگر پی ٹی آئی کی بات نہ کرے تو میڈیا کو دیکھے کون اب اس کے بعد اگلا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کاشف حباسی نے رانہ صلی اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ڈیل کر کے آئیں رانہ صلی اللہ علیہ نے آگے کیا جواب دیا ہے ذرا ویڈیو دیکھیں عمران خان نے لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے ڈیل کر لی کیونکہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ جاؤ میرے ساتھ ڈیل کر لو تو ٹھیک ہے نا 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 بلکل نہیں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی بس بات صرف یہ ہے نہیں ہوئی کچھ دن پہلے رانہ صاحب آپ کا یہ بیان بڑا مشہور ہوا موسیٰ نکوی صاحب کے حوالے سے کہ اگر وہ وزیراعظم ہی بنیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہی بات پھر میرے حالہ آپ سے ادار لے کے نیف عباسی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کھر دی یہ تو آپ کی آزادی کا جو کتنی آزادی ہے یہ تو اس کا کاس ہے نا کہ اتنے ہی آزاد ہیں کہ اگر میر بانی کرن سائیں تے سادہ موسیٰ نکوی صاحب بڑے طاقتور آدمی ہیں آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کتنے طاقتور ہیں میں سننا چاہتا ہوں میں بڑے عصے سے جانتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کتنے طاقتور ہیں نہیں نہیں آپ ان کی طاقت کو پہنچ نہیں سکتے آپ کے علم میں نہیں ہے اتنے طاقتور ہیں یہ راز و نیاز کی باتیں آپ کو کہیں ملیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے یہ سیاست دانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے کا ایک دوسرے کو میں چھوڑوں گا نہیں یہ عمل جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیوں کہ ہر کوئی ڈیل کے لیے تیار ہوتا ہے جس کو ڈیل ملتی ہے وہ لے لیتا ہے میں مفہوم بیان کروں جو انہوں نے گفتگو کی اس وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہے پہلے ان کو ملی دوزہ اٹھارہ میں انہوں نے لے لی اب آپ کو ملی آپ لے لیں آپ نے لے لی اس وجہ سے اور یہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں نہیں ہم کیا کرتے ہمیں اس نے دیکھے نا وہ میرے خلاف جو کیسوس نے بنایا تھا اس میں سزا سزائے موت تھی تو پھر ہم پانسی چڑھ جاتے ہم کیا کرتے پہ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ہماری جان کے درپیہ ہو گیا تھا تو جان بچانے کے لیے تو پھر شریعت بھی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ پھر جو بھی کرنا پڑے آپ کو صحیح یا غلط آپ کرنے جی ناظرین رانہ سناولہ کی آپ کو ساری گفتگو کی سمجھ آگی ہوگی ان کا کہنے کا یہی مقصد تھا کہ اگر ہم ڈیل نہ کرتے تو عمران خان تو ہمیں لے دے گیا تھا اب ان کا دیکھیں کہ ڈیل کی نواز شریف کے اپنے پورے خاندان کے سارے کیس ماف کروا ہے نیٹ کلین ہو گئے حکومت لے لی وفاق میں پنجاب میں اب سارا کچھ کرنے کے بعد اب کیا بیانیاں بنانے جا رہے ہیں کہ اب ہم کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھی آپ واپس چلے جائیں اب آپ پیچھے ہڑ جائیں اب ہمیں سیاست کرنے دیں کیا بات ہے بھئی اسی طوران کاشیف عباسی نے ایک سوال اور کیا کہ اب کیا آپ اگر پی ٹی آئی آپ کو اپروچ کرتی ہے تو آپ کوئی بات کریں گے میں ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں رہا نسان اللہ نے کیا کہا اور تحریکین صاحب کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں جی بالکل وہ صرف ہمیں کہہ دے کہ ہمیں اپروچ کرے ہم ان کو اپروچ کر لیں گے جی ناظرین دیکھ لیا آپ نے کہ کس حد تک بے چین ہے کہ بس پی ٹی آئی کسی طرح صرف زبان سے موں سے نکال لے سی کہ ہاں جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں ہم خود اپروچ کر لیں گے اب میرا جانتا کہ یہ خیال ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے میں بھی یہ لگتا ہے کہ اگر اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا موڈ ذرا سا چینج ہو گیا یا جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو فیصلے ہیں اگر وہ آگے تو ویسے ہماری حکومت جاتی رہنی ہے ہمارے پلے کچھ نہیں رہنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم جو جیسی بارٹیاں وہ آپس میں ڈیل کریں مذاکرات کریں اسٹیبلشمنٹ کو ویسے تو اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر دی ہے نون لیگ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ اس کو یہ بھی بڑا ارمان ہے تو اس کی یہی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکا رہی بہتر ڈیل تو کر لی کیا سارے معاف کروا یہ لیکن بدلے میں ملا کیا ووٹر بھی گیا سپورٹ بھی گئی عزت بھی گئی پلے کچھ بھی نہیں رہا اب لاسٹ کلپ ایک آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں ایک وہ کسان فاؤنڈیشن کے جو سربرا ہیں ان سے جب بینیش نے سوال کیا کہ آپ کس دور کو اچھا دیکھتے ہیں کہ کیا دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا دور بہتر تھا دوہزار اٹھارہ کے بعد کا عمران خان کا دور بہتر تھا یا یہ اب بعد والا جو دور ہے وہ بہتر ہے آگے دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا آپ نے عمران خان صاحب کا بھی دور دیکھا ہے اور اب آپ نون لیگ کا دور بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ پینتیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ خاندان شریف خاندان پینتیس سال سے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اور اس بڑا تجربہ کار خاندان ہے مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ہیں چچا وزیراعظم ہیں وفاق میں بیٹھے میں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا دور کسان کے لیے کیسے تھا اور اب یہ والا دور نون لی کا دور آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر آج عمران خان اقدار میں ہوتے اقدار میں ہوتے تو کیا کسان ایسے ہی رول رہا ہوتا کیا اس کو قیمتہ ملتی یا مافیا اس کا راج ہوتا آٹا مافیا آج کر رہا ہوتا میڈل مین کی ایشیو ہوتی جی میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ یاد کراتا ہوں کہ چھ سال جو عمران خان کی حکومت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں چھ سال تک گنے کا ریٹ نہیں بڑھائے گیا تھا ایک سو اسی روپے رکھا گیا تھا کسان پیرتے رہے اور چینی کا ریٹ کہاں کسے کہاں پہنچ جاتا تھا جس طرح وہ مافیا ہے فلسویت کرتا ہے تو عمران خان کی جب حکومت آئی تو انہوں نے گنے کا ریٹ بڑھائیا انہوں نے گنم کا ریٹ بڑھائیا اور آپ حیران ہوگی کہ شوگر فیکٹری کنٹرول ایک جو ہے وہ پاس کر آیا اس کے اندر کیا تھا میں اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ دو سالوں کے اندر نہ کسی کسان کی پیمنٹ رکی اس وقت کی حکومت کے وقت میں اور نہ کسی کسان کو پریشانی ہوئی نہ کوئی کٹوٹی ہوئی آج دو سالوں سے جب سے پی ڈی ایب ون کی حکومت آئی ہے اور پھر دوبارہ جناب کسانوں کے اربوں روپے جو ہے وہ شوگر مافیا کے پاس ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے وہ کمپیریزن کہا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری کوئی پیمنٹ نہیں رکی ان دو سالوں میں اور کوئی ہمیں گندم کا ریٹ بھی جو ہے وہ ہمارا بڑا بائیسو روپے اور جب بائیسو روپے میں ہم سے گندم خرید کر لی آپ نے دیکھا کہ مافیا نے میرے پاکستانیوں کو وہی گندم پانچ ہزار اور چھ ہزار میں دی کیا آج انظامیہ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جب یہ ٹرولیے جا رہی ہیں یا شوگر ملد والے لے رہے ہیں یا سٹاک کرنے والے لے رہے ہیں ہماری ایجنسییں سوئی ہوئی ہیں ہماری ایجنسیوں کو جو ہے اس طرف تو وہ جو نہیں کرنی چاہیے آپ کہ بھئی وہ بخاری صاحب عمران خان کے دور میں بھی کچھ سکینڈل سامنے آئے تھے آٹس سکینڈل آیا اچھی نہیں سکینڈل آیا لیکن انہوں نے ان سکینڈل سے سیکھا اور انہوں نے زیرو پالیسی اس کے بارے پر اختیار کی اور انہوں نے جھانگی ترین جیسے قیمتی دوست چھوڑنے پڑ گئے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم بزدار پر بڑی تنقید کرتے ہیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز بزدار کا دور کسانوں کے لیے زیادہ فرنڈلی تھا زیادہ کریڈبل تھا زیادہ بہتر تھا نہیں ہم تو ہم بزدار صاحب کے حوالے سے بھی کہتے وہ عمران خان نے کیا تھا جو بھی کیا تھا وہ عمران خان نے کیا تھا جی ناظرین تو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے تو یہ تھی کسانوں کی حقیقت عمران خان کے دور میں کہ کسان کتنا خوشحال تھا ملک کتنا خوشحال ہو رہا تھا جی ڈی پی کس لیول پہ جا کے فائیو پوائنٹ ایٹ پہ کہاں پہ گروت کر رہا تھا تو برحال جتنا بھی یہ بات کر لیں کہ جی اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا ملک کا ہم نے ملک بچایا ہم نے میشت بچائی تو وہ تو ان کے اپنے ہی بتا چکے ہیں محمد زبیر جو ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ جی کوئی ملک کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا تھا بلکہ ہم نہیں آکے ملک کا بیڑا غرق کی وہ تو ویسے پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں یہ تو میڈیا اسٹیبلیشمنٹ اور اس پی ڈی ایم کا ہی پراپو گنڈا ہے کہ جی ہم نے ملک بچایا باقی عوام جانتی ہے کہ ملک کتنا ایک بچا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد اپنا اور اس چینل کا اچھے سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ